نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں آپ کے ساتھ اکھیل گپتہ بھائی پیرس والمبک سے ایک اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے بھارتیوں کی ٹیم کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ہار ملی بیلجیم کے خلاف ہم لگاتار جب سے شیڈیول سامنے آیا تھا بات کر رہے تھے کہ بھارت کا ہوکی میں بیلجیم اور آسٹریلیا یہ دو کانٹے کے مقابلے ہونے والے ہیں اگر ٹیم میڈیا نے یہ پڑا اپار کر لیا تو گولڈ میڈل کی راہ بہت آسان ہو جائے گی شاید بھارت جیفینیٹلی میڈل جیتنے میں سفل رہے گا لیکن پرفومنس ابھی تک ہوکی میں شاندار دیکھنے کو مل رہا تھا پہلے میچ میں نیوزیلنڈ کو تین دو سہر آیا پھر ریو اولمپک کی چیمپئن ارجنٹینہ کے خلاف ایک ایک سے مقابلہ ڈروہ کیا پھر آئیلنڈ کو بھارت نے ایک طرفہ مقابلے میں دو شورنے سے ہرا دیا لیکن بیلجیم کے خلاف بھارت جی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارت کی اوکی ٹیم کو بیلجیم نے دو ایک سے ایک بڑے مارجن سے ہرایا کہنے کو یہ مارجن دو ایک کا ہے لیکن یہ بڑا مارجن اس لئے کیونکہ ایک طرفہ پہلا میچ پہلا گول بھارت کی طرف سے ابھی شیخ نے داگا تھا لیکن اس کے بعد بھارت کے ٹیم پورے مقابلے میں پچھڑی او بھی نظر آئی ایک کے بعد ایک لگاتار دو گول دیکھنے کو ملے بیلجیم کے اور سے ورنت میں جو ریزلٹ رہا وہ بیلجیم کا فیور کرتا ہوا نظر آیا بیلجیم نے دو ایک سے بھارت کے ٹیم کو ہرا دیا ہے اور اب یہاں سے بھارت کا جو سفر ہے وہ انتیم چار کے لئے بہت مشکل ہو چلا ہے کیونکہ بھارت کو اب اپنا ایک ماتھر مقابلہ جو بچا ہوا ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے اور یہ مقابلہ ہونے والا ہے شکروعار دو اگست کو بھارت کے ٹیم کے لئے مقابلہ کرو یا امرو کے برابر ہوگا کیونکہ بھارت کے ٹیم اگر یہ میچ جیتی تو کوالیفائی کر جائے گی ایک لئے راؤنڈ کے لئے لیکن اگر بھارت کے ٹیم یہ میچ ہار گئی تو گولڈ میڈل جیتنے کی رہا تھوڑی مشکل ہو جائے گی بھارت کے بھارت کے انکھیں ٹوٹل ساتھ آسٹریلیا کے ابھی بھی دو مقابلے بچے ہوئے یعنی کہ آسٹریلیا کے پاس ایڈوانٹیج ہے یعنی کہ بھارت کے ٹیم کو اگر انتیم چار میں کوالیفائی کرنا ہے میڈل کی ریس میں بنے رہنا ہے تو آسٹریلیا کو نہ صرف ہرانا ہوگا بلکہ ایک بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا تاکہ نیٹ ٹرنڈیٹ میں بھی اس کا فائدہ ملے اور بھارت کے ٹیم کوالیفائی کر پائے کیونکہ اولمپک کی ہسٹری میں ہکی میں بھارت کا اتحاس بڑا شاندار آ رہا ہے ٹوکیو اولمپک میں بھارت نے برانج میڈل پر نام کیا تھا اب ہرمن پیٹ سنگھ این کمپنی کے کھاتے میں اگر ایک جیت چاہیے تو آسٹریلیا کو ہر آل میں ہرانا پڑے گا دو اگست کوئی کاٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے ویسے اگر بلجیم والے میچ پر نظر ڈالیں بھارت کے اور سے اس میچ میں اکماتر گول ابھی شیخ نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد اسی میچ میں 33 منٹ میں بلجیم کی اور سے ٹی سٹاک برک باکس نے اور پھر 44 منٹ میں جون جون ڈے ہوم نے گول کر کر بھارت کی امیدوں پر پانی فیٹ دیا بلجیم نے مقابلہ ایک طرفہ انداز میں دو ایک سے جیتا اب بھارت کی سامنا آسٹریلیا سے ہوگا اور دیکھنا اور دلچسپ رہے گا کہ اس میچ میں کونسی ٹیم جیتی ہے اس میچ کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے تھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں